موسیقی وزیراعظم امران خان کا دورہ لاہور وزیراعظہ عثمان بزدار کی ملاقات سوبے کے سیاسی اور انتظامی امور پر بریفنگ خانے وال واقعے کی تحقیقات سے بھی آگاہ کیا امران خان کی ترقیاتی منصوبوں میں بہترین پیشرف پر وزیراعظہ کشاباش مزید منصوبے لانے کی بھی ہدایا حکومت پر تنقید ایف آئیے سائبر کرائم نے اسلام آباد میں صحافی موسین بیگ کو گرفتار کر لیا مقدمہ درج دہشت گردی سمیت مختلف دفاعت شامل موسین بیگ نے گرفتاری کے لیے جانے والی ٹیم پر فائرنگ کی ایک اہلکار زخمی ہوا ایف آئیے حکام خیبر پکتوں کا بلدیاتی انتقابات میں پھر مسترد شدہ ووٹو کا مسئلہ سامنے آیا دوہزار تیرہ کے انتقابات میں بھی یہی بات سامنے آئی تھی مقالف ووٹو کو مسترد کر کے نتائش مہرہ پھیری کی جاتی ہے یہی وجوہات ہیں سٹیٹس کو ای بی ایم کی مخالفت کرتا ہے وزیراعظم کٹری پیٹرل پہنچ سے دور عوام رونے پر مجبور ایک دو نہیں پورے بارہ روپے کا جھٹکا پیٹرل بارہ روپے تین پیسے فی لیٹر مہنگا نئی قیمت ایک سو انسٹھ روپے چیاسی پیسے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہائی سپی ڈیزل کے نرخ نو روپے تریپن پیسے بڑھا دیے گئے مٹی کا تیل بھی دس روپے آٹھ پیسے مہنگا نئی قیمتوں کا اطلاق شہباز شریف نے پیٹرولیو مصنوعہ کی قیمتوں میں اضافہ ظالمانہ اقدام قرار دے دیا صرف پیٹرول نہیں آٹھا چینی بچلی اور گیس کے دام بھی بڑھے ہیں نئے پاکستان میں غریب کی کوئی جگہ نہیں مہنگائی کی سزا دینے والی حکومت سے جلد نچات ملے گی اپوزیشن لیڈر پیٹرولیو کی قیمت میں ہوشبہ اضافہ عوام کا معاشی قتل ہر پندرہ دن بعد غریبوں کی جے پر ڈاکہ مارا جاتا ہے سندی آفتہ کرپترین حکومت نے ملک کو داو پر لگا دیا آخر قصے جنڈے کے تحت عوام کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے حمزہ شہباز کا سوال پیپلز پارٹی نے پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترح کر دیا جاتے جاتے عمران خان نے عوام پر مہنگائی کی بمباری تیز کر دی کٹ پتلی سرکس کے خاتمے کے دن آن پہنچے لونگ مارچ ہر ڈاکے کا حساب لے گا بلاول بھٹو کی للکار پیٹرولیو مصنوعات مہنگی جوات سامی کی دو روزہ احتجاج کی کال پی ٹی آئی حکومت نے ظلم کی تمام حدیں عبور کر لی کل اور پرسوں ہر شہر میں ظالمانہ اقدام کے خلاف احتجاج ہوگا سراج الحق پیٹرول کی قیمت کم از کم پچاس پیسد کمی کرنے کا مطالبہ فیصل وافٹا پر تاہیات نہ اہلی کی لٹکتی تلوار ہٹے گی یا نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنماء کی درخواست قابل سمات ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں عدالت بیان حلفی پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو کیسے نظر انداز کرے چیف جسٹس کے رمان وقت آ گیا ہے حکومت مخالف لاحے عمل اختیار کیا جائے جہاں گیر ترین گروپ کی اکثریت کا کھل کر سیاسی میدان میں آنے کا مشبرہ مختلف تجاویز کے بعد جہاں گیر ترین کو حتمی فیصلے کا اختیار دے دیا گیا اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی اکثر عراقین کی مسلمی قنون کے ساتھ کھڑے ہونے کی تجویر اپوزیشن کے رابطوں کے بعد کاف لیک آج سر جوڑ کر بیٹھے گی پرویس الہی کی زیر سادارت مشاورت اجلاس شام سات بچے اسلام آباد میں طلب سیاسی صورتحال پر پارلیمانی قیادت کو اعتماد میں لیا جائے گا کرونا کی پانچ بھی لہر سے مزید انچاس افراد جان سے گئے اب تک انتیس ہزار اٹھ سو ستتر امواد چوبیس گھنٹے میں دو ہزار چار سو پینسٹھ نئے مریض چولہ لاکھ کیانوے ہزار چار سو تئیس شہری متاثر مصبت کیسز کی شرع چار اشاریہ نو سات فیصد ریکارڈ سندھ میں اکیس فروری تک کرونا پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ کراچی اور ہیدر آباد میں انڈور ڈاننگ پر پابندی رہے گی آؤڈڈور تقریبات میں ویکسینیٹڈ تین سو افراد کو شرکت کی اجازت ہوگی نیا حکم نامہ چاری اور ہار پر ہار کے بعد جیت کی تلاش پی ایس ایس سیون میں مسلسل سات بار شکست کے بعد کراچی کنگز پھر میدان میں بابر الیون اور ملتان سلطانس میں شام ساڑھے سات بجے جوڑ پڑے گا